محترم والدین اور ہمارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اردو کا آج ہم اگلا پیج دیکھیں گے آپ نے اس سے پہلے علیفتہ یہ اس کی پریکٹیس کی تھی اور اسے نیکس پیج بھی سیم ویسا ہی تھا اور میں نے کہا تھا کہ وہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے؟ امیدہ آپ نے کر لیا ہوگا اور اب ہم نیکس پیج دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے نکتے لگائیں آپ کے سامنے کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں ان پہ ہم نے نکتے لگانے ہیں ٹھیک ہے؟ علیف کے بعد بے بے کے نیچے ایک نکتہ اس کے بعد پے پے کے نیچے تین نکتے لگائیں گے تے تے کے اوپر دو نکتے تے تے کے اوپر چھوٹی دویں سے سے کے اوپر تین نکتے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جیم جیم کے اندر ایک نکتہ چے چے کے اندر تین نکتے ہے ہے پہ نہیں کچھ ہوگا ہے اس ہے پہ اوپر ایک نپتہ آئے گا ٹھیک ہے آگے ہے تصویر میں رنگ بریں یہاں پر سمر ہے اور تدلیاں ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان میں کلرز کرنے ہیں اگلے پیج پہ ہے حالی جگہ میں حروف لکھئے یہ حروف تحجی لکھی گئی ہے لیکن اس میں کچھ حروف جو چھوڑے گئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں علیف بے پے لکھا ہوا ہے اس کے بعد تے تے کے اوپر دو نکتے تے تے کے بعد کیا آئے گا سے پھر جیم لکھا ہوا ہے جیم کے بعد چے چے کے اندر تین نکتے ہے ہے کے بعد ہے اس کے اوپر ایک نکتہ ہے پھر ہے دال دال کے بعد آئے گا ڈال پھر زال بھی ہے زال کے بعد رے رے بھی ہے رے کے بعد آپ کیا لکھیں گے زے زے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے نیکسٹ ہے سین سین کے بعد آئے گا شین سود سود کے بعد آئے گا دود تویں تویں کے بعد زویں آئین آئین کے بعد غائن فے فے کے بعد کاف پھر ہے کاف کاف کے بعد کیا آئے گا گاف لام لکھا ہوا ہے لام کے بعد میم نون بھی ہے پھر واو ہے چھوٹی ہے اور پھر کیا ہے بڑی ہے جی اگلا پیج دیکھیں اس پہ بھی لکھا ہے حالی جگہ پور کریں ابھی ابھی آپ نے ایک پیج کیا ہے حالی جگہ پور کریں والا اب یہاں پر بھی آپ نے ویسا ہی فیل کرنا ہے ٹھیک ہے علف کے بعد بے پھر پے تے ٹے سے جین چے ہے ہے دال ڈال زال بس اتنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ خود کریں گے اور یہ یہاں پر ایک بلی ہے آپ نے اس میں کلر کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے نا رنگ بھریں آپ نے اس میں کلر کرنا ہے جی اگلے پیج پہ ہے نکتے والے حروف لکھئے ہم حروفے دھجی میں سے یہاں پر وہ حروف لکھیں گے جن پہ نکتے لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بے لکھا ہے بے کے نیچے ایک نکتہ ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے پے پے کے نیچے تین نکتے آئیں گے تے تے کے اوپر دو نکتے آئیں گے سے سے کے اوپر تین نکتے آئیں گے جیم جیم کے اندر ایک نکتہ آئے گا چے چے کے اندر تین نکتے ہے ہے کے اوپر ایک نکتہ پھر زال زے پہ ایک نکتہ یہ کے اوپر تین نکتے اس کے بعد آئے گا شین کے اوپر تین نکتے پھر دوت کے اوپر ایک نکتہ اس کے بعد زوئے کے اوپر ایک نکتہ آپ نے صرف یہاں پر وہ حروف لکھنے ہیں جن پہ نکتے ہوتے ہیں اس کے بعد غائن کا ایک نکتہ فے فے کے اوپر ایک نکتہ کوف کوف کی اوپر دو نکتے اور نون کے اندر ایک نکتہ ٹھیک ہے یہ وہ حروف لکھے ہیں جن کے نکتے ہوتے ہیں اب نیچے لکھیں گے تویں والے حروف چھوٹی تویں والے حروف کون سے ہوتے ہیں جیسے اٹے لکھا ہے اور کیا ہوتا ہے ڈال ڈال کی اوپر چھوٹی تویں ڈے ڈے کے اوپر چھوٹی تویں ٹھیک ہے یہ تین حروف ہیں جن پہ چھوٹی تویں ہوتی ہے اس کے بعد ہے ایسے حروف لکھیں جن میں نکتے نہ ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایسے حروف لکھنے ہیں جو بالکل سمپل سادے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ کوئی نکتہ یا چھوٹی توئیں نہیں ہوتی ہے جیسے علیف علیف کے بعد کیا آئے گا ہے ٹھیک ہے ہے کے بعد کیا آئے گا دال پھر رے سین سوت توئیں آئین کاف گاف لام میم واو ہے چھوٹیے اور بھڑیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کو لکھا ہے میں نے ان کے اوپر کوئی نکتہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بغیر نکتے کے حروف ہیں جیویٹا اگلے پیچ پہ ہے ابتدائی حرف لکھیں اور رنگ بھر یہ ٹھیک ہے آپ نے ان تصویر میں کلر بھی کرنا ہے اور ان کی ان کا ابتدائی حرف مطلب ان کو بولتے ہوئے جو پہلی ساؤنڈ آئے گی پہلی آواز آئے گی اس آواز والے حرف کو لکھنا ہے جیسے ہے انگور انگور کہتے ہوئے سب سے پہلی آواز آ رہی ہے ا انگور ا ساؤنڈ علیف کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر علیف لکھیں گے انگور اس کے بعد ہے ٹماتر ٹماتر ٹ ٹ سے شروع ہو رہا ہے ٹ ساؤنڈ ٹی کی ہوتی ہے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے ٹے اس کے بعد ہے بٹہ ٹھیک ہے بٹہ بٹہ بر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی آواز بر سے شروع ہو رہی ہے بر ساؤنڈ بے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بے لکھیں گے اس کے بعد ہے پتنگ کیا بنا ہے پتانگ پتانگ بولتے ہوئے پہلی آواز پ آ رہی ہے تو پ آواز کس کی ہوتی ہے پے کی یہاں پر ہم پے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سمر سمر بولتے ہوئے پہلی آواز س سو آ رہی ہے تو یہاں پر ہم سے لکھیں گے سے کے اوپر تین نکتے آگے ہے تتلی تے کی آواز آ رہی ہے یہاں پر تے کے اوپر دو نکتے لگا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان کے حروف لکھنے ہیں اور ان میں کلرز بھی کرنے ہیں اگلی پیج بھی ہے حروف کو نکات لگا کر مکمل کریں ٹھیک ہے ان حروف آپ کے سامنے حروف ہیں حروف تحجی پوری لکھی ہوئی ہے ان حروف کو آپ نے نکتے لگا کر مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے علیف علیف کے بعد کیا آئے گا بے بے کے نیچے ایک نکتہ بے بے کے نیچے تین نکتے تے تے کے اوپر دو نکتے تے تے کے اوپر چھوٹی دویں سے سے کے اوپر تین نکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جیم جیم کے اندر ایک نکتہ چے چے کے اندر تین نکتے آئیں گے ہے پہ کوئی نکتہ نہیں ہوتا ہے ہے کے اوپر ایک نکتہ ڈال ڈال پہ کوئی نکتہ نہیں ہے ڈال ڈال کے اوپر چھوٹیتوں ہیں ڈال ڈال کے اوپر ایک نکتہ رے ڈے پہ کوئی نکتہ نہیں آئے گا ڈے ڈے کے اوپر چھوٹیتوں ہیں ڈے ڈے کے اوپر ایک نکتہ آگے ہے یہ ڈے کے اوپر تین نکتے سین سین پہ کوئی نکتہ نہیں ہوتا شین شین کے اوپر تین نکتے سود سود پہ کوئی نکتہ نہیں ہوتا آگے ہے دو دو کے اوپر ایک نکتہ دویں دویں پہ بھی نکتہ نہیں آئے گا زویں زویں کے اوپر ایک نکتہ آئین آئین پہ نکتہ نہیں ہوتا غائین غائین کے اوپر ایک نکتہ فے فے کے اوپر ایک نکتہ کاف کاف کے اوپر دو نکتے کاف گاف لام میم ان سب پہ کوئی نکتہ نہیں ہوتا نون نون کے اندر ایک نکتہ آئے گا واو ہے ہے حمزہ چھوٹی اور بڑی ہے ان پہ بھی کوئی نکتہ نہیں ہوتا اس طرح سے آپ نے یہ پیج فیل کرنا ہے کیا بیٹا اگلا پیج ہے درزیل حروف سے پہلے والے حروف لکھیں ٹھیک ہے جو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے پہلے کون سے حروف آتے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں سب سے پہلے ہے دود دود سے پہلے کیا آتا ہے سود ٹھیک ہے سود لکھیں گے یہاں پہ ڈال ڈال سے پہلے ڈال کاف کاف سے پہلے کیا آتا ہے فے ٹھیک ہے آگے ہے جیم جیم سے پہلے سے آگے ہے لام لام سے پہلے گاف نون نون سے پہلے کیا ہوتا ہے نین شین شین سے پہلے سین اس کے بعد ہے 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 سے پہلے کیا ہوتا ہے واو نیکس پیج ہے چھوٹی اشکال لکھیں یہ جو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کی چھوٹی اشکال لکھنی ہے جیسے سین سین کی چھوٹی شکل ایسے ٹھیک ہے اتنا اتنا لکھیں گے ہاں ہاں شین سوت دور آین وائن فے کوف ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان کی چھوٹی اشکال لکھنی ہے جی اگلے پیج پہ ہے وہ حروف لکھیں جن کی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہ حروف لکھنے ہیں جن کی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں جیسے کہ بے پے تے تے سے جین چے ہے ہے اس کے بعد دال ڈال ڈال رے ڈے یہ ان کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی سو آگیا جائے گا سین شین سود دود تویں زوئی کی بھی چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو وہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد آئین غائن فے کاف کاف گاف لام میم نون واو کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی وہ نہیں لکھیں گے کے بعد ہے چھوٹی اے اور بڑی اے ٹھیک ہے ان حروف کی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں نیکسٹ ہے وہ حروف لکھیں جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم یہاں پر وہ حروف لکھیں گے جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی جیسے علیف ڈال 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 رے ڈے 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 ڈائیں 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 ٹھیک ہے ان کی چھوٹیشکال نہیں ہوتی حمزہ یہ وہ حروف ہیں جن کی چھوٹیشکال نہیں ہوتی ابھی آپ نے چھوٹیشکال دیکھی ہیں کن حروف کی ہوتی ہیں اور کن کی نہیں ہوتی ہیں اب پھر اسی سے related question ہے ان حروف پر دائرہ لگائیں جن کی چھوٹیشکال نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کے سامنے حروف تحجی ہیں ان میں سے آپ نے ان حروف پر دائرہ لگانا ہے جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی جیسے کہ آئے گا علیف علیف مددہ دال ڈال زال رے ڈے زے یہ تویں زویں واو حمزہ ٹھیک ہے ان حروف کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی یہ اگلا پیج ہے چھوٹی اشکال لکھیں یہ کچھ حروف ہیں ان کی چھوٹی اشکال آپ نے ان کے سامنے لکھنی ہے بے بے کی چھوٹی شکل لکھیں گے اور تب آدھی شکل یہ پورا بے ہے اس کو اتنا لکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا اور پھر اس کے نیچے نکتہ لگا دیں گے بے اسی طرح بے تین نکتے بنائیں گے تو بے کی ہو جائے گی تے ویسی ہی شکل بنا کے آپ نے اوپر دو نکتے لگانے ہیں تو تے بن جائے گا تے کی چھوٹی شکل اس کے بعد ہے تے ویسی ایک شکل بنائیں گے اور اس کے اوپر چھوٹی تو ہی بنائیں گے تو تے تے کی چھوٹی شکل ہو گئی سے یہ بھی ویسی ہے تین نکتے اس کے بعد ہے جیم جیم یہ دیکھیں اتنا لکھیں گے ہم اتنا یہ اس لائن تک آ کے چھوڑ دیں گے جیم کے نیچے ایک نکتہ ایسے یہ بھی ویسی ہے جیم جیسی شکل اس کے نیچے تین نکتے لگائیں گے تو یہ چھوڑ جائے گا یہ بھی ویسی ہے اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں لگانا ہے یہ اس کے اوپر ایک نکتہ ہے اگلا پیج ہے ایک جیسی اشکال کے حروف مکمل کریں جیسے یہ بے ہے تو بے جیسی اشکال کون کون سی ہوں گی پے تے تے سے یہ دیکھیں ان سب کی اشکال ایک جیسی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جیم لکھا ہے آپ نے جیم جیسی باقی اشکال لکھنی ہے جیم کے بعد چے ہے ہے یہ دیکھیں ان کی بھی ساری اشکال ایک جیسی ہیں جیم چے ہے ہے آگے دال دال کے بعد ڈال زال ان تینوں کی بھی شکل ایک جیسی ہے رے رے زے یہ ان کی بھی ایک جیسی اشکال ہیں تویں جیسی شکل کس کی ہوتی ہے زویں تویں زویں اور سود کے ساتھ کیا آئے گا دود اس کے بعد آئین کے ساتھ کیا آئے گا غائین ان دونوں کی ایک جیسی شکل اس کے بعد کاف سے ملتی شکل کس کی ہوتی ہے گاف اس طرح سے آپ نے ایک جیسی اشکال والے خرف لکھنے ہیں اگلے پیج پہ ہے یہ حروف دھجی کے کچھ حروف آپ کے سامنے ہیں انہیں کہتے ہیں مسووتے ٹھیک ہے انہیں کیا کہتے ہیں مسووتے اور یہ کون کون سے ہیں علیف واو چھوٹیے اور بڑیے ٹھیک ہے یہ آپ نے اسی طرح یہ ان کو بار بار لکھنا ہے یہ جتنی لائنز دی ہوئی ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ اس کو ٹریس بھی کرنا ہے علیف واو چھوٹیے بڑیے انہیں کیا کہتے ہیں مسووتے نیکس دیکھیں حروف کو علیف سے ملا کر لکھیں ان حروف کو یہ سائٹ پہ دیئے ہیں ان کو ہم نے علیف کے ساتھ ملا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ملانے کے لیے جب بھی ہم حروف کو ملا کے الفاظ بنائیں گے تو ان کی چھوٹی اشکال استعمال کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہ بے ہے بے کی چھوٹی شکل لکھیں گے پہلے اور پھر اس کے ساتھ ہی علیف ملا دیں گے ایسے بے کر ایک نکتہ بے علیف با پھر ٹے کی چھوٹی شکل بنائیں اور ساتھ علیف ملا دیں یہ بن جائے گا ٹے علیف ٹا جیم کی چھوٹی شکل بنائیں پھر ساتھ علیف ملا دیں جا جیم کی آواز جا اور علیف کی آ جا ہے کی آواز ہ اس کی چھوٹی شکل بنائیں اور ساتھ علیف ملا دیں ہ آ ہا دال کی د اور علیف دا اس کے ساتھ حلیف ملا آئیں گے نہیں حروف حروف دہجی میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگلی سائٹ پہ کوئی حرف نہیں جھڑتا اس کے بعد ہے رے ان کو بھی ہم الگ لکھیں گے رے کی آواز را اور ساتھ علیف را اس کے بعد سین سین کی آواز س اور ساتھ علیف ملا آئیں گے آ تو بن جائے گا سا سین علیف سا دود علیف دو غین علیف غا دیکھیں ان کی چھوٹی اشکال بنا کے ان کے ساتھ علیف کو ملاتے جائیں فے علیف فا کاف علیف کا لام علیف لا یہ لام کی چھوٹی شکل ہے یہ اس کے بعد میم چھوٹی شکل ساتھ علیف ملائیں ما میم علیف ما نون کی چھوٹی شکل ساتھ علیف ملا دے نون علیف نا جی پہلے ہم نے علیف سے ملایا اب ہم واو سے ملا کر لکھیں گے ٹھیک ہے ان حروف کو واو سے ملائیں گے یہ ہے تے تے کی چھوٹی شکل بنائیں یہ تے کی چھوٹی شکل اس کے ساتھ ہی واو بنا دیں تے واو دو وچے چے واو چو ہے اس ہے کی چھوٹی شکل بنائیں ساتھ میں واو ملا دیں ہو ڈال واو ڈو لام واو لو مین واو مو اور یہ واو یو یہ یہ کی دو نکتے والی چھوٹی شکل آپ نے بنانی ہے جی اگلا سوال ہے دیئے گے لفظوں میں سے والا یہ جی ملیف جا نون الف نا جانا پھر لام الف لا نون الف نا لانا آگے ہے چوزہ چوزہ میں دیکھیں واو بھی ہے اور الف بھی ہے تو جو واو والا حصہ ہے وہ ہم نیلا کر لیں گے اور الف والا لال کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں دونوں کلر استعمال ہوں گے اس کے بعد ہے میوہ مو یہ لال نیلا سوری اور الف والا ٹی علیف ٹا ہے تو یہ لال ہو جائے گا میوہ مو ٹی علیف ٹا موٹا اس کے بعد ہے ہیوہ ہو واو اس کے ساتھ واو ملا ہوئے تو اس کو بلو کلر کر لیں اور ساتھ نون علیف نا نون کے ساتھ علیف ہے اس کو لال کلر کر لیں ہیوہ ہو نون علیف نا ہو نا اس کے بعد ہے سین واو یہ واو والا بلو کلر اور نون علیف نا علیف والا لال کلر سین واو سو نون علیف نا سو نا اس کے بعد ہے میوہ مو رے مور یہ واو والا ہوگا اس میں ہم صرف نیلا رنگ کریں گے اگلے پیچ پہ ہے حروف کو چھوٹیے اور بڑیے سے ملا کر نئے الفاظ بنائیں یہاں پر ہم ان حروف کو چھوٹیے سے اور پھر بڑیے سے ملا کر لفظ بنائیں گے میم کی چھوٹی شکل لکھیں گے اور ساتھ چھوٹیے میم چھوٹیے می لام چھوٹیے لی نون چھوٹیے نی واو چھوٹیے وی رے چھوٹیے ری کیاف چھوٹیے کی گاف چھوٹیے گی سین چھوٹیے سی پے چھوٹیے پی بے چھوٹیے بی دال چھوٹیے دی سوت چھوٹیے سی آئین چھوٹیے ای ہم نے ان حروف کی چھوٹی شکل بنائیں چھوٹیے شکال بنائیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو چھوٹیے کو ملایا ہے اب ہم ان حروف کو بڑیے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے نین بڑیے می لام بڑیے لے نون بڑیے نے واو بڑیے وے رے بڑیے رے گیاف بڑیے کے گاف بڑیے گے سین بڑیے سے پے بڑیے پے بے بڑیے بے دال بڑیے دے سوت بڑیے سے آئین بڑیے اس طرح سے ان حروف کو پہلے ان کی چھوٹیے شکال بنائیں اور پھر ہم نے چھوٹیے اور بڑیے کے ساتھ ملایا جی اب ہم کریں گے زبر زیر اور پیش کا استعمال ٹھیک ہے سب سے پہلے زبر والے الفاظ ہیں ان کو پڑیے اور لکھئے لکھئے علیف زبر بے اب کیا ہے علیف زبر بے اب آپ نے اسی طرح اس کو دو دو دفعہ لکھنا ہے ٹھیک ہے دال زبر بے دب کیا ہے دال زبر بے دب دال زبر رے در کیا ہے دال زبر رے در ڈال زبر رے ڈر ڈال زبر سین دس رے زبر سین رس رے زبر بے رب رے زبر گاف رگ زے زبر نون زن زے زبر دال زد ڈال زبر بے ڈب زے زبر رے زر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو دو دو دفعہ لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں علف زبر بے اب دال زبر بے دب دال زبر رے در ڈال زبر رے ڈر دال زبر سین دس رے زبر سین رس رے زبر بے رب رے زبر گاف رگ زے زبر نون زن زے زبر دال زد ڈال زبر بے ڈب اور زے زبر رے زر زبر کے بعد ہے زیر کا استعمال زیر والے الفاظ پڑھئے اور لکھئے علیف زیر نون ان ٹھیک ہے زیر کی آواز نچلی ہوتی ہے ٹھیک ہے ای چھوٹی ہے جیسی علیف زیر نون ان علیف زیر سین اس علیف زیر کاف ایک دال زیر نون دن دال زیر لام دل دال زیر کاف دک رے زیر نون رن زیر زیر پہ زپ رے زیر سین رس علیف زیر رے ار دال ارد علیف زیر رے ار دال ارد نون زیر بے نب بے زیر لام بل پھر دیکھیں علیف زیر نون ان علیف زیر سین اس علیف زیر کاف ایک دال دال زیر نون دن دال زیر لام دل دال زیر کاف دک رے زیر نون رن زیر پہ زیب رے زیر سین رس علیف زیر رے ار دال ارد نون زیر بے نب بے زیر لام بل زیر 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 کے بعد پیش کا استعمال پڑھیں گے پیش والے الفاظ پڑھئے اور لکھئے پیش کی آواز واو جیسی ہوتی ہے جیسے ہو جائے گا علیف پیش سین اس کیا ہوگا علیف پیش سین اس علیف پیش نون ان کیا ہے علیف پیش نون ان علیف پیش فے اوف علیف پیش گاف اگ علیف پیش رے اڑ رے پیش دے رت رے پیش کاف رک رے پیش سین رس رے پیش لام رل رے پیش حے روح علیف پیش میم ام پے پیش لام پل دوبارہ دیکھیں علیف پیش سین اس علیف پیش نون ان علیف پیش فے اوف علیف پیش گاف اگ علیف پیش رے اڑ رے پیش تے رت رے پیش کاف رک رے پیش سین رس رے پیش لام رل رے پیش حے روح علیف پیش میم ام اور پے پیش لام پل اس طرح سے آپ زبر زیر اور پیش کی آوازوں کو پڑھیں گے اور ان الفاظ کو لکھیں گے بھی جی بیٹا اگلے پیش پہ ہے آپ کے سامنے ایک باغ کی تصویر ہے باغ اب باغ میں دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں درخت ہیں پھول ہیں تتلی ہے ٹھیک ہے اور کچھ جانور ہیں ٹھیک ہے ان میں زیبرا زرافہ ہاتھی شیر بلی ٹھیک ہے یہ ہیں اور آپ نے ابھی کیا کرنا ہے باغ میں یہ کیا کسٹن ہے باغ میں بنی ہوئی کوئی سے کوئی سے پانچ چیزوں کے نام لکھیں ٹھیک ہے یہاں پر اس باغ میں آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی پانچ جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ درحت ہاتھی شیر زرافہ بلی ٹھیک ہے آپ ان میں ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس میں تتلی بھی ہے اس میں پھول بھی ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی سے بھی پانچ لکھ سکتے ہیں پانچ چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں ان کو آپ لکھیں گے یہاں پر اور پھر ان کو چیزوں سے یاد بھی کریں گے ان ساری چیزوں کے نام جی ہمارے پاس اگلے پیج پر ایک کہانی ہے تصویری کہانی کچھوہ اور ہرگوش آپ بٹا ان تصویروں کو غور سے دیکھیں ان میں کچھوہ اور ہرگوش کیا کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے ایک کہانی بنائیں گے ٹھیک ہے اور وہ پھر اپنی ماما کو سنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو میں بھی وہ پہلے کہانی سناتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں پہلی پچھر میں کیا ہے دونوں ہینڈ شیک کر رہے ہیں نا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوہ اور ہرگوش میں بہت گہری دوستی تھی ٹھیک ہے وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے لیکن جو ہرگوش ہے اس کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا کیونکہ وہ بہت تیز چلتا تھا تیز چلتا ہے لیکن جو کچھوہ ہوتا ہے وہ بہت سلو سلو چلتا ہے تو جو ہرگوش تھا اس کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا اور وہ کچھوے کی سست رفتاری پر اس کا مزاک اڑایا کرتا تھا ٹھیک ہے ایک دن اس نے کہا کچھوے سے کہ چلو آؤ ہم ریس لگاتے ہیں کون جیتے گا ٹھیک ہے میں تو تیز چلتا ہوں میں تو جیت جاؤں گا کچھوہ مان گیا دیکھیں کچھوہ آہستہ چلتا ہے لیکن پھر بھی وہ مان گیا ٹھیک ہے ریس شروع ہوئی دیکھو دوسری پچھر میں بتا رہے ہیں سٹارٹ ریس شروع ہوئی تو کچھوہ بہت تیز چلا بہت تیز چلا وہ بہت دور چلا گیا ٹھیک ہے ہرگوش ہرگوش بہت سے دیز چلا اور وہ بہت آگے چلا گیا جو کچھوہ ہے وہ ظاہر آستہ چلتا ہے تو وہ بہت پیچھے رہ گیا تو جب ہرگوش بہت آگے چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے کچھوہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ تو بھی بہت دور ہے اس کو تو آنے میں بہت ٹائم لگے گا میں کیا کرتا ہوں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آرام کر لیتا ہوں وہ ایک درہت کے نیچے سو گیا یہ دیکھیں اس تیسری تصویر میں دکھا رہے ہیں وہ ایک درہت کے نیچے سو گیا جب وہ سو گیا تو کچھوہ آستہ آستہ چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر آگے جو ان کا ایک آخری پوائنٹ تھا جہاں تک وہ ریس ہتم ہونی تھی وہاں پر پہنچ گیا جب ہرگوش کو جا گئی وہ سو کے اٹھا تو اس نے سوچا بھی تو کچھوہ پیچھے ہی ہوگا میں جلدی جلدی چلا جاتا ہوں پہنچ جاتا ہوں لیکن جب اس نے جا کے دیکھا تو کچھوہ وہاں پر پہلے سے موجود تھا اس کا نتیجہ کیا ہے غرور کا سر نیچا مطلب ہمیں جو نیمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے سب بہت اچھے ہوتے ہیں سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے بٹا آپ نے بھی یہ کہانی جو ہے نا اپنی ماما کو سنانی ہے صحیح ہے اور اردو کے باقی بھی جو پیجز کروائے ہیں وہ سارے ان سب کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے ان سب کو یاد بھی کرنا ہے اور وہ کام کرنے کے بعد اپنی ماما کو ٹیسٹ بھی دینا ہے انہیں ساتھ سنانا بھی ہے بٹا اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ